ہیلو فرنڈز آئیم امن پرمار فرام بی پنٹ ویزا کنسلٹنٹ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سٹڈی ویزا کے بارے میں بہت سارے بچوں کا کوشن آتا ہے سر ہم نے دونوں اگزام دیا ہے آئیلز کا ٹیسٹ بھی دیا ہے پی ٹیسٹ بھی دیا ہے اور دونوں میں ہی جو مرض ہو رہا ہے ہم جو ایسڈیس کی نئی رکوائرمنٹ آئی اس کو میٹ کر گئے تو ہمیں ابھی اپنی فائل کس ٹیسٹ کے ایکارڈنگ فائل لوج کرنی چاہیے دیکھیں بہت سمپل انسر ہے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایسڈیس کی جو نئی رکوائرمنٹ آئی اس کو میٹ کرتے ہیں پھر چاہے آپ نے آئیلز پی ٹی ٹاوٹ فال سیل پر کوئی بھی اقزام دیا ہے مین ہے کہ آپ اس کی رکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں تو آپ کی فائل اس جس کیٹیگری میں جائے گی ابھی تک کوئی ایسا پرانہ ہمارے پاس ہسٹری نہیں ہے کہ اس ٹیسٹ کے ساتھ آپ کا ریزرٹ پوسٹیو آئے گا نیکٹیو آئے گا جہاں 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 نیکٹیو آنے کے تو آنے والے سمیں میں اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے مگر سمپل رکومینڈیشن ہماری جہاں ہے کہ اگر آپ نے آئیلز بھی دیا ہے پی ٹی بھی دیا ہے جیسے آئیلز کی رکوائرمنٹ ہے اوبرال سکس اس میں جہاں مینشن نہیں کیا ایک میں 5.5 ہے دو میں 5.5 ہے ایک میں 5 ہے کتنا بھی سکور ہے ایسے ہی پی ٹی میں انہوں نے جو مینشن کیا ہے اوبرال سکسٹی لیس دن کتنا ہے کچھ مینشن نہیں ہے آپ دونوں ٹی سکور کو کمپیر کر لیجئے جہاں پر آپ کا سکور مینمم سکور اچھا ہے آپ اس ٹی سک کے ساتھ اپنی فائل کو ایس ڈیس کیٹاگری میں لوج کریے اس سے آپ کے چانسز زیادہ رہیں گے کیونکہ آپ کا جو مینمم سکور ہے اس ٹی سکور میں کم ہوگا تو اس کا بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے اگر پھر بھی آپ کو کسی طرح کی کنفیوزن ہے تو آپ 9.5.5.7.6.000 پہ ہماری ٹیم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو فائلنگ میں کوئی ہرپ چاہیے وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ اپنا پروسس شروع کرنا چاہتے ہیں تو 9.5.7.6.000 پہ ہمارے ساتھ اپنا سٹڈی ویزا کا اپلیکیشن کا پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹڈی ویزا کے لیے نوٹ کر لیجئے ہماری کمپنی کوئی پروسیسین فیس چارج نہیں کرتی نہ ویزا لگنے سے پہلے نہ ویزا لگنے کے بعد پھر چاہیے آپ کی فائل فریش فائل ہے ریفیوزل ہے کسی بھی طرح کی فائل ہے سٹڈی ویزا کی فائل پہ کوئی پروسیسنگ فیس آپ نے پے نہیں کرنے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے جی ایفرٹس اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سب ہی کو روپیسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے جیوٹیپ چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جلو کر دیں تینکیو سو مچ